موسیقی وکیپس کے بارے میں یہ فنڈمنٹل رول ہے کہ آپ انہیں کیا ڈیلی بیسیس پر ہی تیار کریں کیسی بیسیس پر ڈیلی بیسیس پر مطلب روزانہ کچھ شبدوں کو سیکھیں اور انہیں اپنے مائنڈ میں سٹور کرنے کی کوشش کریں اپنا سٹوریج بڑھائیں تو یہاں پر یہی کوشش کی جارہی ہے کہ ڈیلی بیسیس پر دس ورڈ آپ کو ڈیلیور کیے جائے اپلوڈ کیے جائے ویڈیو کے دوارہ تاکہ آپ کی ڈیلی بیسیس پر کچھ وکیپس مضبوط ہوتی رہے یہ ایک ایسا ٹاسک نہیں ہے جس کو آپ ون ڈے میں کور کر لیں کہ آپ ون ڈے یعنی کیا کریں بیٹھ کے آپ پورے ورڈز کو ایک ساتھ یاد کر لیں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے تو آپ ہم سے جھجھ جائیے تاکہ آپ کی روزانہ اچھی تیاری ہو سکے اور کچھ نئے ورڈز آپ کو روزانہ سیکھنے کو ملے بغیر کسی دیری کے ویڈیو کو آپ شروع کریں گے آج کا ہمارا پہلا شبد ہے انٹیپیتی انٹیپیتی کا ارت کیا ہوتا ہے گھرنا نفرت گصہ اس کا پریوک کیا جاتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے ہم گھرنا کرتے ہیں یعنی اس سے نفرت بھی کرتے ہیں اس سے گھرنا کرتے ہیں تو ہم اس سے چھڑتے بھی ہیں ہم اس کو آوائٹ بھی کرتے ہیں دور بھی رہتے ہیں یہ سبھی کیا ہے گھرنا کے پہلو ہیں تو یہ سبھی ارت کیا ہے انٹیپیتی میں آتے ہیں اس کا سیننیم جو ہے بڑا ہی آسان ہے اس کے دوارہ آپ اس کا بھی ارت یاد رکھ سکتے ہیں یا تو آپ ڈس لائک کا سیننیم انٹیپیتی یاد رکھئے یا پھر انٹیپیتی کا سیننیم ڈس لائک یاد رکھئے لیکن یہ بات ضرور یاد رکھئے کہ اس کا آرت گھرنا کرنا ہوتا ہے اور ایز این ناؤن اس کا پریوک کیا جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا شبد آج کے سیشن کا دوسرا شبد ہم دیکھتے ہیں آرجیس آرجیس کیا ہے آرجیس کا آرت ہوتا ہے کٹھن مشکل اوکی ایز این ایڈجیکٹیو اس کا پریوک کیا جاتا ہے مطلب کوئی کام ہے کوئی بھی چیزیں جو مشکل ہیں حاصل کرنا یا اس کو یعنی فنش تک پہنچانا ان تک پہنچانا تو ہم وہاں پر آرجیس ورڈ کا پریوک کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی طرح کی کوشش لگ سکتی ہے کسی بھی کام کو کرنے میں اور وہ مشکل بھی ہو تو اس کے لئے ہم ایز این ایڈجیکٹیو آرجیس ورڈ کا پریوک کر سکتے ہیں سیننیمز دیکھیں آپ ڈیفیکلٹ ہے کامن ورڈ ہے اسکرینس کامن نہیں ہے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے تو یہ تھا آج کے ہمارا دوسرا شبد آج کے سیشن کا تیسرا شبد دیکھتے ہیں ہم آرٹ فل آرٹ فل دھرت دھرت یعنی چالاک دھرت چالاکی سے دھوکہ دے کر یہ کنننگ اس کا کیا ہے یہ ورڈ آپ نے سنا ہوگا کرافٹی سنا نہ ہو لیکن کنننگ ورڈ بہت ہی یوز کیا جاتا ہے کہانیوں میں بچوں کی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان میں تو آرٹ فل کا ارٹ بھی وہی ہوتا ہے چالاک ہوتا ہے چطور ہم کہہ سکتے ہیں ایز این ایڈجیکٹیو اس کا پریوک کیا جاتا ہے مارک بائی سکیل ان اچیوینگ ڈیزائیڈ اینڈ اسپیشل وید کرننگ اور کرافٹی مطلب اپنا کوئی فائدہ اپنا کوئی کام نکالنا ہے اس کے لیے چالاکی چطورہ یہ کسی کو دھوکہ دینا یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک ایز این ایڈجیکٹیو اس کا پریوک کیا جاتا ہے سنننمز اس کے یاد رکھنے کننگ بھی ہے کرافٹی بھی ہے دونوں ہی یعنی چالاکی کے لیے پریوک ہونے والے شبد ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا تیسرا شبد چوتھے شبد کی اور چلتے ہیں چوتھا شبد ہے اٹروسٹی اٹروسٹی اتیاچار کے معنی میں یوز کیا جاتا ہے اتیاچار مطلب ظلم جاتی پریشانی یا پریشان کرنا اوکے ایز ای ناؤن اس کا پریوک کیا جائے گا این ایکٹ آف اٹروسٹیس کریویلٹی کریویلٹی آپ جانتے ہی ہے کسی کے اوپر دیانہ کرنا یہ اصل میں کریویلٹی کہلاتی ہے اوکے سنننمز دیکھئے وائلنز کومن ورڈ ہے باربیریٹی باربیریٹی باربیریزم سے نکلا ہوا ہے آپ نے باربیریک یا باربیریزم ورڈ سنا ہوگا اگر نہیں سنا ہے تو ابھی آپ سن لیں اور سن لیں گے اور آپ سن بھی رہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ باربیریٹی کا ارث وہی ہے اتیاچار وائلنز یہ جو ارث ہیں وہی اصل میں باربیریٹی کا بھی ارث ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا چوتھا شبد اٹروسٹی اس ناؤن اس کا پریوک کیا جاتا ہے اور اس کا ارث ہوتا ہے اتیاچار اگلا شبد دیکھتے ہیں ہم ورڈ نمبر فائل اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ آج کل بہت کومن ہو گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر اسپیلنگ مستیک ہے اٹریبیوٹ کی اسپیلنگ یہ ہے تھوڑا سا ٹائپنگ مستیک ہوئی ہے اس کا ارث کیا ہوتا ہے گن گن اس کا پریوک کیا جاتا ہے an abstraction belonging to or characteristic of an entity مطلب کسی چیز کی کوئی وشیشتہ ہوتی ہے خصوصیت ہوتی ہے گن ہوتا ہے وہ ہی اصل میں attribute ہوتا ہے synonym دیکھئے characteristic یہ بھی use کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم common conversation میں quality word کا use کرتے ہیں attribute کے لئے تو یہ تھا ہمارا پانچوا شب attribute جس کا ارت ہوتا ہے گن یہاں پہ اسپیلنگ مستیک ہے آپ پہ اسے ہی صحیح مانیں گے اگر آپ note down کر رہے ہیں آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اسے ہی لکھیں گے اوکے next word دیکھتے ہیں چھٹا شب دیکھتے ہیں august august مہینے کا نام ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے as a noun پریوک کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر august وہ نہیں ہے اوکے august کیا ہے گریمہ پونڈ بھوے بڑا اور شاندار یہ سبھی مانا august کے آتے ہیں as an adjective اس کا پریوک کیا جاتا ہے مطلب کسی کی وشیشتہ کے طور پر ہم august ورڈ کا پریوک کرتے ہیں profoundly honored مطلب بہتی غزب شاندار راج شاہی کے لیے بھی یہ use کیا جاتا ہے مطلب کسی کی شان کے لیے synonyms دیکھیں majestic dignified دونوں کیا ہیں اس کے پریوچی شبد ہیں اوکے تو یہ تھا آج کا ہمارا چھٹا شبد آج کے سیشن کا ساتوہ شبد ہم دیکھیں گے ساتوہ شبد ہے baffle baffle کا عرط ہوتا ہے چکرہ دینا چکرہ دینے کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ verb ہے تو یہ verb کے طور پر ہی پریوک کیا جاتا ہے restrained emission of sound and fluid etc یعنی کسی کو چکرہ دینا کسی بھی طریقے سے پزل ہم کر دیتے نا تو وہی اصل میں عرط آ رہا ہے آپ پہ baffle کا کہ چکرہ دینا confuse کر دینا اوکے synonyms آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ baffle کے پریوچی شبد puzzle اور confuse یہ دونوں ہیں تو یہ تھا word number 7 آج کا ساتھوہ شبد آج کے سیشن کا آٹھوہ شبد ہم دیکھیں گے bashful bashful کیا ہے bashful یعنی سنکوچی as an adjective اس کا پریوک کیا جاتا ہے disposed to avoid notice مطلب جو اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہو یہ synonyms اگر آپ نے سنا ہو تو بہت اچھی بات ہے شائع شائع یعنی بہت ہی شرمیلا اور اپنے آپ کو چھپانے والا اوکے تو یہ تھا آج کا ہمارا آٹھوہ شبد اگلا شبد کیا ہے نوہ شبد ہے ہمارا بگائل بگائل کیا ہے مہنا تھگنا اوکے بے اقوب بنا دینا اور اپنے کام نکال لینا as a verb اس کا use کیا جاتا ہے بگائل کا attract cause to be in a mode اوکے یعنی کسی کو یعنی کیا کرشت کرنا اس کو دھوکہ دینے کے لیے تو synonyms سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بگائل کا ارث کیا ہے deceive ہے deceive یعنی cheat deceive ہم cheat کو بھی بولتے ہیں دھوکہ دینے کو بھی بولتے ہیں as a verb اس کا پریوک کیا جاتا ہے مہنا تھگنا یہ دونوں اس کے ارث آتے ہیں تو یہ تھا ہمارا نوہ شبد آج کے سیشن کا آخری ورڈ ہم سیکھیں گے وہ کیا ہے بیلیجرین 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 نہیں بولیں گے بلکہ آپ کیا بولیں گے بیلیجرین اس کا پرنانسیشن ہوگا اچھارن ہوگا آپ چیک بھی کر سکتے ہیں آلائن ڈکشنری میں لڑا کو اسکارت ہوتا ہے as an adjective as a noun دونوں ہی پرکار سے اس کا use کیا جاتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے characteristic of an enemy or one eager to fight یعنی گن گن کے طور پر اس کو پریوک کیا جاتا ہے synonym دیکھئے hostile antagonistic antagonistic اس کے کیا ہے پریائیواشی شبد اس کا اچھارن ہے اس کا عرط لڑا کو ہے اور as an adjective as a noun اس کا پریوک کیا جاتا ہے hostile antagonistic اس کے پریائیواشی شبد ہیں تو یہ تھے آج کے ہمارے سیشن کے 10 words I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کو کچھ نئے words سیکھ نے کو ملیں گے اور آپ کی اگر تیاری exam point of view سے ہے تو آپ کو اپنی exam کے تیاری میں مدد بھی مر رہی ہوگی اگر ویڈیوز پسند آ رہیے تو آپ انہیں لائک کرتے رہیے اور کمنٹ بھی کیجئے اور شیئر کیجئے 然後 ویڈیوز سیدیوز ویڈیوز سام اگر ویڈیوز ما ملو میرے زیوا اگر حساب inging رہی Tier ملو